ہمارے ساتھ ہی رہی ہے آپ کو لیے چلتے ہیں کوٹ چھٹا کوٹ چھٹا کے اندر ایک اور ظلم کی داستان ہے ہمارے ساتھ شاہد خان موجود ہیں شاہد سے پوچھتے ہیں کہ کوٹ چھٹا کے اندر کیا ظلم ہوا اور کیا ان کی کوئی شنوائی ہوئی شاہد میری آواز آ رہی ہے آپ کو کیا ظلم کی داستان سنانے آئے ہیں آج آپ جی رہی ہے سنان پیر صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کوٹ چھوٹی زیرین کی حدود میں پیسری کلاس کے طالب انہوں کو بے دربی سے قتل کر دیا گیا شریعہ ملید مارے گیا اور کسی کے وار سے قتل کر دیا گیا مسلم بچے کا نام حصیب ہے یہ تیسری کلاس کا تھا بسی لال بزار موزہ نوہ شمالی کا رہی ہے پلیس پندر روز گزر چکے ہیں پلیس نے مقدمہ تو داستان لیا تین مزمان کو بھی گرفتار کیا ہے لیکن ابھی تک ان سے کوئی پیش آفت نہیں کی گئی دی رہا ہے تھا تو اب کیا صورتحال ہے کیا لوائکین احتجاج کر رہے ہیں ایک لائن ون لائنر میں بتائیے گا جو لوائکین ہے مقتول کے ورثہ نے انتجاج کرتے ہوئے وزیرالہ پنجاب آئی جی پنجاب اور چیف جسٹرز آف پاکستان سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے یہ کہہ بہت چکی ہے آپ کا شاہد خان ان نوٹسوں نے شاید ہمیں برباد کر دیا ہے جب تک ادارے اپنا کام ایک سسٹم کے تحت نہیں کریں گے تب تک صورتحال نہیں بدلے گی وزیرالہ آج اس کا نوٹس لیں گے کل اور کس معاملے کا نوٹس لیں گے یہ چھوٹے چھوٹے نوٹسز لے کے اخبارات کی ٹی وی کی زینت ضرور بن جاتے ہیں لیکن اداروں کو فعال کرنا ہوگا جناب خادمیالہ جناب وزیرعظم صاحب اداروں کو فعال کیجئے تاکہ ادارے اپنا کام کرتے رہیں جب تک یہ ادارے فعال نہیں ہوں گے یہ سوسائیٹی تبدیل نہیں ہو سکتی اور آپ خادمیالہ کہلانے کے لائق نہیں ہوں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو واقعہ تک خادمیالہ سنجھا جائے تو برائے مہربانی اداروں کو امپار کیجئے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنے میزبان راہزنین کو اجاز دیجئے اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا کیونکہ آپ ہی ہیں پاکستان